حضرت عمر فرماتے ہیں قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اِنَّ اللَّهَ يَرْفَعُ بِهَا ذَلْكِتَابِ اَقْوَامًا وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ اللہ اب اس کتاب کے ذریعے قوموں کو اٹھائے گا اور اسی کو ترک کرنے کے باعث دسوا کر دیں یہ ہے اب عبد العباد تک کے لیے خاص طور پر مسلمانوں کے لیے اللہ تعالی کا یہ قانون اس کتاب کو لے کر اٹھیں گے سر بلند ہوں گے اس کتاب کو پیٹھ دکھائیں گے زلیل کر دیئے دائیں یہ گویا کہ اب امت مسلمہ کی قسمت جو ہے وہ تلے گی اس کتاب کی میزان میں اسی میں تیہ ہوگا کہ ان کے لیے عروج ہو یا زوال ہو اسی کو وہ جوابِ سکوہ میں اللہمہ اقبال نے سادہ ترین الفاظ میں کہا تھا وہ زمانے میں معزستِ مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تاریخِ قرآن ہو کر فارسی میں اسی کو مفہوم کو جو ادا کیا ہے جس خوبصورتی سے اس کا تو جواب نہیں ہے کہ اے مسلمان خار از محجوری قرآن شدی تم جو زلیل و خار ہو گئے ہو دنیا میں ایک سوال شائر نے کبھی کیا تھا نا بڑا پیارا سوال تھا ہے آج کیوں زلیل کے کل تک نہ تھی پسند گستاخیے فرشتہ ہماری جناب نے بڑا پیارا سوال ہے جواب اللہمہ اقبال دے رہے ہیں خار از محجوری قرآن شدی قرآن سے لا تعلق ہونے کی بنیاد پر تم زلیل و رسوا ہوئے ہو شکوہ سنجے گردشِ دورا شدی گردشِ دورا اور گردشِ فلک اور فلکِ ناہنجار اور فلکِ کجر افتار اس کو خامقہ گالیاں دے رہے ہو اس کا خامقہ شکوہ کر رہے ہو شکایت کر رہے ہو یہ تو اے بادِ سبا ہی ہما آوردہِ دوست یہ تمہارے اپنے کرتوتوں کی صدا ہے جو تمہیں مل رہی ہے تم نے قرآن کو پیٹھ دکھائی تم زلیل و رسوا کر دی خار از محجوری قرآن شدی شکوہ سنجے گردشِ دورا شدی اے جو شبنم برزمی افتندئی دربغل داری کتابِ زندئی اے وہ قوم جو شبنم کی طرح زمین پر پڑی ہے اغیار اسے پاؤں تلے روند رہے ہیں جیسے آپ صبح کو سیر کرنے نکلتے ہیں سبزے پر پڑی ہوئی شبنم اسے آپ روندتے ہیں اپنے قدموں تلے اے امتِ محمد آج تو دنیا کی قوموں کے سامنے اسی طرح پابال ہے سرنگو ہے لیکن ہوش میں آ کے تیری بغل میں وہ کتابِ زندہ موجود ہے وہ کتابِ زندہ جس نے کہ دنیا میں یہی جزرہ نمائے عرب وحشی لوگوں کا مسکن نہ یہاں علم نہ یہاں تمدن نہ یہاں تہزیب نہ یہاں تنزین کوئی دسپلن نہیں کوئی حکومت نہیں کوئی تہزیب نہیں کچھ نہیں تاریکیاں ہی تاریکیاں یہی کتاب تھی جس نے اسے منور کیا یہی کتاب تھی جس نے دنیا کا امام بنایا یہی کتاب تھی جس نے دنیا کا معلم بنایا یہ کتاب تھی جس نے نئے نئے علوم ایجاد کرنے سکھائے یہ کتاب تھی جس کی بدولت یہی عرب تھے جنہوں نے یونان کے فلسفے اور سائنس کو جو مر چکے تھے انہیں زندہ کیا ان میں نئی چیزوں کا اضافہ کیا اور سپین کی یونیورسٹیوں کے ذریعے سے یورپ تک دوبارہ پہنچا دیا یہ وہ کتاب ہے دربغل داری کتاب زندہی اقبال نے کیسے کیسے شکوے کہے ہیں اسی قرآن میں ہے اب تر کے جہاں کی تعلیم جس نے مومن کو بنایا مہو پروی کا امیر اس قرآن کو لے کر مسلمان نکلا ہے ایک ہاتھ میں قرآن ایک میں تلوار وہ رنہ مانی یہ تلوار کا نام بھی آپ اپولوجیٹک انداز میں نہ لیا کریں انقلاب کی تکمیل تلوار سے ہوتی ہے انقلاب کی تمہید کسی کتاب سے ہوتی ہے اچھی طرح جان لیے کبھی انقلاب صرف کتاب سے نہیں آیا کتاب سے ذہن بدلتے ہیں کتاب سے فکر بدلتی ہے کتاب سے سوچ بدلتی ہے کتاب سے ایک جماعت تیار ہوتی ہے ایک قوت تیار ہوتی ہے وہ تین سو تیرہ جو میدانِ بدر میں تھے وہ قرآن کا ایجاز کا ظہور تھے لیکن ان کے ہاتھوں میں تلوار آئی ہے ہم اسے جنائی نہیں کریں گے کہ در حقیقت انقلاب محمدی کی تکمیل میں یقیناً تلوار کا حصہ ہے لیکن یہ تلوار ہاتھ میں لینے والے آتے کہاں سے اگر قرآن کے ذریعے سے محمد الرسول اللہ نے وہ جماعت تیار نہ کی ہوتی ہے وہ کام کیا ہے وہ سارا عمل قرآن کے گرد گھوم رہا ہے جس سے وہ جماعت تیار ہوئی اور پھر اقبال نے اس کو بھی دو جملوں کے اندر ادا کر دیا ایک شیر کے دو مصرے با نشہ درویشی درساز و دما دمزن چو پختہ شوی خدرہ برسلطنت جمزن پہلے ہے وہ نشہ درویشی وہ فقر وہ صحابہ کرام کے وہ راتوں کو اللہ کے سامنے کھڑے رہنا وہ تذکیہ نفس وہ معزہ قرآنی وہ تذکیہ جو قرآن کے ذریعے سے ہو رہا تھا تیرہ برس تک ہوا اب جب ایک جماعت تیار ہو گئی ایک قوت وجود میں آئی تو اب اس قوت کو محمد رسول اللہ نے باطل کے نظام پر دے مارا تکرایا بانشہ درویشی درساز و دما دمزن چو پختہ شوی خدرہ برسلطنت جمزن تب ہی وہ انقلاب آیا جا الحق وزہق الباطل ان الباطل اکانا زہوکا تو اللہ تعالیٰ اس کتاب کو اب میزان بنا چکے ہیں وَبِالْحَقِ اَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِ نَزَلْ یہ قرآن حق کے ساتھ نازل ہوا ہے فیصلہ کن کتاب ہے اِنَّهُ لَقَوْلٌ فَسْلٌ وَمَا هُوَ بِالْحَزْلِ یہ قولِ فَسْل ہے حضل نہیں ہے کسی شاعر کی شاعری نہیں ہے کہ آپ نے تحسین کی تو کیا اور نہ کی تو کیا یہ کتاب وہ ہے کہ اگر مانو گے تو مہو پروی کا امیر بنو گے اور اگر اس کو پیٹھ دکھائے رکھو گے جیسے دکھائی تم نے تو زلیل کر دیا جاؤ گے رسوہ کر دیا جاؤ گے جیسے کہ آج کم سے کم تین سو برس سے پوری دنیا میں مسلمان زلیل اور خار ہیں خار از محجوری قرآن شدی شک و سنجے گردش دوران شدی اے چوشب نمبر زمین افتندئی دربغل داری کتاب زندئی اِنَّ اللَّهَ يَرْفَعُ بِهَازَ الْكِتَابِ اَخْوَامًا وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ رواہ مسلمون